اس کے دو رکو اور اٹھارہ آیتیں ہیں اور مدنی صورتوں میں عام طور پر مسائل احکام بیان کیے جاتے ہیں اس کے برعکس اس میں وہ باتیں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو مکی صورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں تغابن اٹھ نوی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے یوم التغابن اس وجہ سے صورت کا نام تغابن ہے تغابن کے معنی ہیں ایک تو یہ کہ فریب کھلنا دھوکے کا کھلنا اور دوسرے نقصان کا سامنے آنا بعض علماء نے یوم التغابن کا ترجمہ کیا ہے ہار جیت کا دن قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن صورت جو شروع ہو رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ مسبحات میں سے مسبحات کا مطلب وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں تسبیح کے کلمیں اور لفظ سے شروع ہوتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں تسبیح کے کیا معنی ہے تسبیح کے ایک معنی یہ ہے کہ آجزی کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا اور دوسرا معنی ہے جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا اس مقصد میں لگے رہنا تو جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو اپنے آپ کو آجز بے بس کمزور عیب اور نقص والا سمجھتا ہے اور اللہ کی ذات کو بے عیب سمجھتا ہے کمال والا سمجھتا ہے خوبیوں والا سمجھتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے تصویح اور باقی جو ساری مخلوقات ہیں مخلوقات میں آسمان بھی ہے زمین بھی ہے ستارے بھی ہیں سیارے بھی ہیں سورت چاند بھی ہے شجر حجر بھی ہیں پتر ہیں درخت ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ندی نالے ہیں بے شمار مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہیں مطلب یہ ہے اللہ نے جس مقصد کے لئے جس کام میں ان کو لگا دیا ہے وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے ہیں کائنات کی مخلوق کے اور کائنات کی چیزوں کے تصویح بیان کرنے کا مقصد یہ اللہ کی تصویح یہ ساری مخلوق کیوں بیان کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اندر کمال کی صفات پانچ چیزیں پانچ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہاں بیان فرمائی ہے سب سے پہلے تو فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بادشاہت اسی کی ہے حکومت اسی کی ہے اقتدار اسی کا ہے اور حقیقی بادشاہ وہ ہے اس کی جو بادشاہت ہے اس کی جو حکومت ہے وہ حقیقی ہے ازلی ہے عبدی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ایسی طاقت ایسی حکومت جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے باقی جتنی بھی بادشاہتیں حکومتیں ہیں کرسیاں اور اقتدار ہیں وہ سب آجزی ہیں آجز ہیں کمزور ہیں آرزی ہیں فانی ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہے ان کو کوئی طاقتور چیلنج بھی کر دیتا ہے تو اس پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے انسان آرزی بادشاہتوں پر مغرور ہو جاتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اقتدار طاقت قوت والا تو اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت حکومت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ دنیا کے بادشاہ دنیا کے حکمران دنیا کے کرسی اور اقتدار والے ان کا پاور ان کی قوت ان کا اثر محدود ہے لیمٹیڈ ہے اللہ کی طاقت قوت لا محدود ہے ان لیمٹ ہے دنیا کی حکومتیں جو ہیں ان کی حکومت کا دائرہ بھی ایک خاص خطے خاص علاقے خاص ملک تک ہے اور دنیا کے بادشاہ جو کچھ کرنا چاہیں سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپوزیشن سامنے آ جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے وہ خلل ڈالتا ہے کام نہیں کرنے دیتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ کی ذات تو وہ ہے ایسی طاقت والی کہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے کوئی اس کے کرنے میں اس کی قدرت میں خلل نہیں ڈال سکتا ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ پھر تم بھی سے کچھ کافر ہیں کافر کا ایک مطلب انکار کرنے والا اللہ کی ذات کا اللہ کی صفات اور خوبیوں کا اللہ کی بادشاہت کا اللہ کی توہید اور وحدانیت کا انکار کرنے والا فرشتوں کا انکار کرنے والا نبیوں اور رسولوں کا انکار کرنے والا اس کو کافر کہتے ہیں اور ایک کافر کا مطلب ہوتا ہے نا شکران نا قدران اللہ نے تمہیں پیدا کیا پیدا کرنا اللہ کا بڑا احسان ہے تمہیں وجود بخشا ہے لیکن تم میں سے بعض لوگ ناشکر بن جاتے ہیں ناقدر بن جاتے ہیں بلکہ دنیا میں لوگوں کی تعداد جو ہے اگر پانچ عرب ہے تو چار عرب آپ کو ناشکر نظر آئیں گے ناقدر نظر آئیں گے ایک عرب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں باقی قلیل من عباد یہ شکر جو اللہ تعالی نے کہا شکر گزار میرے بندے تو ہر زمانے میں بہت کم رہے ہیں تو تم میں سے بعض کافر بن جاتے ہیں ومن کو مؤمن اور بعض مومن ویسے پیدا ہوتا ہے جو بھی بچہ وہ تو صفت ایمان پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے نیچر پر پیدا ہوتا ہے یعنی اللہ کی توحید کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے بعد میں ماحول گھر کا ماحول تعلیم کا ماحول اسکول کالج کا ماحول انسان کے ذہن کو انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے حدیث شریف میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے دین اسلام دین فطرت ہے یعنی انسان کی فطرت انسان کی طبیعت انسان کے اندر کی آواز ہے اور دین فطرت اس میں توحید ہے بندہ اس کا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے چلانے والا بھی وہی ایک ہے پیدا کرنے والا بھی پالنے والا بھی وہی ایک ہے یہ ہے دین فطرت تو ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے نا وہ دین فطرت لے کے آتا ہے اس کی جو دل کی تختی ہوتی ہے وہ ساپ ہوتی ہے توحید والی ہوتی ہے بعد میں جس گھر میں جس پریوار میں جس خاندان میں وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماحول اس پر اصل انداز ہو جاتا فَأَبَوَاهُوْ يُحَوِّدَانِهِ تو اپنے اپنے تصورات اپنے اپنے عقیدے اس بچے کو سکھا دیتے ہیں وانہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صحیح راستے پر ہوتے ہی بعض ان کی قسمت ماری جاتی ہے نصیب کھوٹا ٹھہرتا ہے صحیح راستے پر چلتے چلتے جو ہے نا وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے غلط راستے پر زندگی گزارنے والے لاشت لاشت میں آکر اخیر میں آکر صحیح راستے کو اپنا لیتے ہیں حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری شریف کی روایت عبداللہ بن وسود راوی ہیں اِنَّا اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت والا عمل کرتے ہیں جنتیوں والا عمل کرتے ہیں نیکیوں میں لگے رہتے ہیں عبادات میں لگے رہتے ہیں حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ بَيْنَهَا إِلَّا زِرَاعُنْ عُبَاعَ یہاں تک کہ جنت اور اس آدمی کے درمیان ایک ہاتھ یا ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلِهِ الْكِتَابُ فِيسْتَقْدِیرِ کا فیصلہ اس پر غالب آجاتا ہے اور فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وہ جہنم والوں کا راستہ اپنا لیتا ہے جہنم والوں والا عمل کرنے لگتا ہے فَيَدْخُلُهَا اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے کتنے سارے لوگ ہی سئی راستے پر رہتے ہوئے گناہوں میں لگ جاتے ہیں پہلے نیک تھے گناہوں میں لگ گئے یا پہلے مومن تھے بعد میں کافر بن گئے پہلے مواحد تھے بعد میں مشرق بن گئے پہلے دین اسلام پر تھے اور بعد میں شرک و کفر کا راستہ اپنا لیا مرتد ہو گئی اور آگے حدیث میں فرمایا وَإِنَّ أَهْدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی بھر جہنم والے عامال کرتا رہتا ہے جہنم والے اسباب اختیار کرتا رہتا ہے حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ بَيْنَهَا اِلَّا زِرَاعُنَ اُوْبَا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بہت کم فاصلہ لے جاتا ہے ایک ہاتھ کا ایک گز کا فاصلہ لے جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلِهِ الْكِتَاب اس پر تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والا راستہ اختیار کر لیتا ہے مشرکتہ تو مواحد بن جاتا ہے کافرتہ تو مومن بن جاتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے ایک واقعہ لکھا عزت سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ جو رائے بریلی کی تھے اور جب یہاں مغلیہ طاقت کمزور ہو گئی تھی مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو گئی تھی اور پنجاب میں اس وقت بادشاہ تھا رنجیت سنگھ سکھ تھا اس نے ظلم زیادتی بہت زیادہ کی تھی تو سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ سے قافل لے کر وہاں گئے تھے اس کے مقابلے کے لئے تو جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور مقابلہ ہونے والا تھا حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں ایک آدمی تھا لوگ اسے راجہ راجہ کہتے تھے پکارتے تھے پیار سے راجہ کہتے تھے تو کیا ہوا کہ ایک دن اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے ہتھیال لیے اور مسلمانوں کے لشکر کو چھوڑ کر وہ راجہ رنجیت سنگھ کے لشکر میں شامل ہو گیا مرتد ہو گیا اتنے دن انہیں ادھر سے زیاد کر رہا تھا وہاں شامل ہو گیا مرتد ہو گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہاں کے لشکر سے ایک سکھ کھڑا ہوا اور حضرت سید عمد شہید کی ہاتھ پر طرف سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا وہ اتنی زندگی ایمان والا عمل کر رہا تھا اور اخیر میں آکے کفر والا راستہ اپنا لیا ارتداد والا اور یہ بندہ کفر کے راستے پر تھا اور اخیر اخیر میں ایدھر ایمان والی ماحول میں آ گیا شہادت کا مرتبہ پایا جنت والا عمل کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں جو کوئی بھی انسانی جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اسی کے مطابق اللہ جزا و سزا دے گا خلق السماوات والارض بالحق اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ مسلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنا ایسے ہی نہیں ہے بے سود و بے نفع نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے حکمت ہے مسلحت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ کہنات یوں ہی پیدا کی ہوئی ہے اور انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جی رہے ہیں مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کائنات کا یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہوا ہے اللہ کا یہ ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری تصویر بنائی فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تمہیں بہترین سورت دی بہترین شکل دی اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کیے نا وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے کھانے پینے کی چیزیں ہو دوسری استعمال کی چیزیں ہو دوائیوں کی چیزیں ہو جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان ہی کو خوبصورت نہیں بنایا ہے انسان کے استعمال میں آنے والی چیزوں کو بھی بہترین خوبصورت ترین پر کشش بنایا ہے کہ انسان دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے دیکھ کر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں اللہ نے اسے حسن سے نواز آئے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں بیابان میں ویرانے میں خڑا ہے تو اس ویرانے میں بھی اس کو ایسی چیزیں نظر آئے گی جو اس کو خوش کر دے گی سہرا ریت ریت کے ریگستان ہے وہاں پر کیا چیز ہے خوش کی خوش کا ہر چیز نظر آتی ہے لیکن کوئی بندہ وہاں جاتا ہے ریت کے تودوں کو ریت کے ٹیلوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے بندہ کتنے سارے لوگ آزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں ریگستان دیکھنے آتے ہیں اور ریت کے تودوں کے پیچھے ڈوبتا ہوا سورج اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو نہالنے آتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ کتنا بہترین منظر ہے تو یہ تو ریگستان کی خوبصورتی ہے ورنہ جہاں سبزہ زار ہے جہاں ہریالی ہے جہاں بہترین پہار ہیں جہاں پر ہمیشہ برف رہتی ہے جہاں سبزہ ہے وہاں جا کر انسان کتنا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے خوش محسوس کرتا ہے اور وہاں کی خوبصورتی کو نہالتا ہے تو یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب انسان کی خدمت کے لئے ہیں تک کہ سورج کو دیکھیں چاند کو دیکھیں اس کی مدھم مدھم روشنی انسان دیکھتا ہے کتنا خوش محسوس کرتا ہے ستاروں کا جھل ملانا یہ انسان کو خوش کرنے کے لئے ہے سمندر کی یہ جو موجیں ہیں اور لہریں ہیں اٹھ اٹھ کے آگے آرہی ہے اچھل کود کر رہی ہے یہ انسان کو خوش کرنے کے لئے اور ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں خوشن خوبصورتی چھپوئی ہوئی ہے تو یہ کائنات کو اللہ نے خوشن خوبصورتی سے نوازا ہے لیکن انسان ان میں سب سے اشرف المخلوقات ہے کائنات کو یوں سمجھئے بارات ہے اور اس کا دلہا وہ انسان ہے تو انسان کو اللہ تعالی نے سب سے خوبصورت بنایا ہے فَأَحْسَنَ أَسُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ اور اس اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے اس دنیا کی خوشن میں اس کی خوبصورتی میں مگن مت ہو جانا ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے اس کیلئے تیاری کرو يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللہ وہ ہے جو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اور جو کس تم ظاہر کرتے ہو جو کس تم چھپاتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے ایسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کوئی کتنا بھی پاور والا انسانوں ہو اور اس کے پاس دنیا کی ترقی کے کتنے بھی اسباب ہو لیکن دیوار کے پیشے کیا ہو رہا ہے بعض مرتبہ اس کو وہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے دنیا کے انسانوں کی آجزی اور ببسی کا یہ عالم ہے اور اللہ کا علم ایسا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے مَا تَسْقُتُمِنْ وَرَقَتِنِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتِنْ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا وَطْبِمْ وَلَا يَعْبِسْنِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی پتا درخت سے نیچے گر رہا ہے اور کوئی ذرہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے اور جو کوئی بارش کا قطرہ کہیں پر گر رہا ہے اور جو خشک و تر سوکھا اور گیلا جہاں جو کچھ بھی ہے اللہ کے علمِ محیط میں وہ سب کچھ ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے انسان مخلوق کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے متعلقین کے سامنے بعض راز ایسے ہوتے ہیں چھپا کے رکھتا ہے یہاں تک کہ اس قدر اس کا احتمام کرتا ہے کہ بعض راز اس کے قریبی جو لوگ ہوتے ہیں بیوی ہے شوہر ہے والدین ہے بھائی بہن ہے دوستوں سے بھی چھپا کے رکھتا ہے وہ راز مقفی پوشیدہ رہتا ہے لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز مقفی نہیں ہے واللہ علیمم بذات الصدور واللہ ایسا ہے جو دلوں کی دھڑکنوں سے اور رازوں سے بھی واقف ہے جو اس طرح ذات ہے تو بھائی وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہے محفوظ کر رہی ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے جزا و سزا کے مرحلے سے گزرنا ہے اسی اعتبار سے زندگی گزارو اب قیامت کا انکار کرنے والوں کو سب سے پہلے وہ تھے جن پر قرآن براہ راست اتر رہا تھا مکہ کے لوگ عرب کے لوگ پھر ساری دنیا کے لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آج رسول کا انکار کر رہے ہو قرآن کا انکار کر رہے ہو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہو کیا تمہارے پاس پہلے جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا ان کی خبر نہیں پہنچی ان کی خبر نہیں پہنچی انہوں نے نبیوں کی پیغام کو ٹھکرایا اور آخرت کی زندگی کو ٹھکرایا اور یہ کہا کہ نہیں بس یہی زندگی ہے ان کو آخرت کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہے جب مر جائیں گے گل سر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے پھر انہوں نے رسولوں کی تقزیب کا راستہ اپنایا ان کا انجام کیا ہوا انہوں نے اپنے معاملے کا انجام چکھ لیا اور ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں ان کے لئے اور بھی تکلیف دے عذاب ہے قوم عاد قوم سمود قوم نو قوم لوت دیگر قومیں ان کے قرآن واقعات بیان کرتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا آخرت کو جھٹلایا غلط راستے پر چلتے رہے تو پھر اللہ کی پکڑ آئی تو تم کس شمار میں ہو کس گنتی میں ہو تمہیں تو ان کا دسویں حصہ بھی نہیں دیا گیا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ قوم عاد کتنی مضبوط قوم تھی قوم سمود کتنی خوشحال قوم تھی اللہ کا عذاب ان پر کیوں آیا اور آخرت میں ددنا کا عذاب کیوں اس وجہ سے ان کے پاس ان کے رسول واضح باتیں لے کے آئے بیانات سے مراد موجزے بھی ہیں بیانات سے مراد نشانیاں بھی ہیں بیانات سے مراد زندگی گزارنے کی ہدایات رہنمائیہ بھی ہے آکام و مشائل بھی ہیں رسول یہ لے کے آئے فَقَالُوا عَبَشَرٌ يَحْدُونَنَا تو وہ کہنے لگے کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے پچھلی قوموں کے جو لوگ تھے کافر و مشرق ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسانوں کے لئے انسان رہنماء بن کر رسول و پیغمبر بن کر کیسے آ سکتے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی حالانکہ انسانوں کے لئے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے موڈل بن سکتا ہے رول موڈل بن سکتا ہے عصوہ بن سکتا ہے فرشتے تو نہیں بن سکتے اگر فرشتے بھیج دیے جاتے اللہ تعالی نے فرمایا ساتھ و پارے میں اگر ہم فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتے تب بھی ان کا یہی عشقال اعتراض رہتا وہ کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے یہ تو کھاتا نہیں ہے یہ تو پیتا نہیں ہے اس کے تو بیوی بچے نہیں ہیں اس کے پیچھے تو دنیا کے تقاضے نہیں ہیں یہ تو صرف عبادت کرتا رہے گا تو اس کو کیا پریشانی ہے ہمارے تو بیوی بچے ہیں ہمارے پیچھے تو کاروبار ہیں ساری مشغولیات ہیں تب بھی وہ اعتراض کرتے لیکن برحال پچھلی قوموں کا ایک اعتراض یہ تھا ہماری جیسا انسان ہمارے لئے پیغمبر رسول بن کے آئے ہماری رہنمائی کا کام انجام دے یہ نہیں ہو سکتا ہے رسول پیغمبر و نبی کو کچھ اور ہونا چاہیے حالانکہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے انسان ہی سب سے بہتر ہو سکتا ہے فَقَفَرُوا ان لوگوں نے ان کا انکار کر دیا کہتے تھے یہ کیسا انسان ہے ہماری جی طرح کاروبار کرتا ہے ہماری جی طرح ان کے بیوی بچے ہیں بزاروں میں جاتا ہے یہ کھاتا پیتا بھی ہے ہماری جیسے تقاضے ہیں مالِ حضر رسول يَاَقُلُ الْطَعَامُ وَيَمْشِفِ الْأَسْوَاقِ بزاروں میں جاتا ہے یہ تو ہماری جیسے انسان ہے جیسے آج کل لوگوں نے تصور کر رکھا ہے مولوی صاحب تو بالکل ایک دم فرشتے جیسے ہو دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ کافر بھی یہی کہتے تھے رسولوں کے بارے میں تو رسول انسانی ہوتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں ہمارے جیسے انسان کا یہ مطلب نہیں ہمارے جیسے گنے گار یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے جیسے نعوذ باللہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی کی اللہ حفاظت فرماتا ہے نبی کا کردار نبی کے اخلاق نبی کی سیرت بالکل اجلی صاف ستری ہوتی ہے وہ گناہوں سے پاک ساکھ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے ہمارے جیسے انسان ہونے کا مطلب یہ ہے ان کے باپ ان کے والد والدہ آدم اور حوہ تھے جس طرح ہمارے والد والدہ آدم اور حوہ ہیں اور وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی کھانے پینے کے تقاضے تھے ہمارے ساتھ بھی کھانے پینے کے تقاضے لگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے وہ ہمارے جیسے انسان ہیں اخلاق کردار کے اعتبار سے تو نیکی کے اعتبار سے ہمارے جیسے نہیں ہم تو گنے گار ہیں اس کی مثال ایسی ہمارے بزرگاں نے دینے جاتے ہیں جیسے پتر ہے ایک پتھر وہ ہے جس کو کرش کیا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے سڑک پہ لگایا جاتا ہے رولر چلایا جاتا ہے ایک وہ بھی پتھر ہے ایک یہ بھی پتھر ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے اور ایک پتھر ہیرہ موتی ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہوتا ہے ہیرہ موتی وہ بھی پتھر ہے سڑک پہ لگنے والا پتھر بھی وہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے لیکن پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے تو نبی تو ہیرب ہوتی ہیں باقی جو انسان ہیں وہ ہی پتھروں کی ان کی مثال ہے تو نبی بہرحال انسان ہوتا ہے اس کے ماں باق ہوتے ہیں انسانوں والے اس کے تقاضے ہوتے ہیں لیکن کافر لوگ کہتے تھے نہیں نبی ایسا نہیں ہونا چاہی فَقَفَرُ وَتَوَلَّوَ وَاسْتَغَنَ اللَّهُ پھر ان لوگوں نے انکار کیا مو پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا دیکھو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت پہ نہیں لے آتا ہے اللہ زبردستی کسی کو ایمان پہ مجبور نہیں کرتا ہے جو بے نیازی بردتا ہے اللہ اس کو بے نیاز ہی رکھتا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌ کیونکہ اللہ بے نیاز ایسا نہیں ہے کوئی اللہ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا پاور میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر کوئی انکار کرے گا مو پھیرے گا تو اس کے پاور میں کمی آ جائے گی ایسا نہیں ہے دنیا کی بادشاہتوں کی طرح نہیں ہے کہ تین سو پار چار سو پار ہو گئے فل پاور ہو گئے اور دو سو اسی پہ آکے رک گئے تو پاور کم ہو گیا اب وہ والی بات نہیں رہی یہ تو دنیا کی بادشاہتوں کا معاملہ ہے اللہ کی بادشاہت تو بے نیاز حمیدن وہ اچھی صفات والی کوئی اس کی خوبی بیان کرے نہ کرے اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کمال ہی کمال ہیں کافر لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا وہ کہتے تھے تاجب ہوتا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسی ہے آپ کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم کو ضرور اٹھایا جائے گا پھر تم کو باخبر کیا جائے گا ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو جو تم نے کیے ہیں اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے قرآن میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ نے اپنے نبی کو کہا قسم کھا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ قسم کھاؤ کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا ان میں سے ایک یہ آیت ہے ایک سورہ یونس میں آئی ہے سورہ یونس میں جو آیت آئی ہے یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے ملنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے کیا یہ سچ ہے اے نبی آپ کہیے میرے رد کی قسم بے شک تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے آخرت ہے جزا سزا ہے جنت جہنم ہے میزان ہے حساب و کتاب ہے قسم کھا کے کہیے ہے اور ایک سورہ سبا میں آیا وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَعْتِينَ السَّاعَةِ کافر لوگ کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَعْتِيَنَّكُمْ اے نبی آپ کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم و قیامت تم پر آکے رہے گی اور ایک یہ ہے یہ تینوں آیتیں قیامت کے بارے میں ملنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں ہے اور نبی سے آگیا قسم کھا کے آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ ہونا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لہٰذا جب دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے واللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لیاو اور اس نور پر ایمان لیاو جو اللہ نے اتارا ہے نور سے مراد قرآن ہے جو قرآن کو اپنا لیتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے قرآن سے دوستی کر لیتا ہے قرآن کو اپنے سینے میں وسا لیتا ہے قرآن سے تعلق قائم کر لیتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن سے رہنمائی حاصل کر لیتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے ایمان کا چراغ روشن ہو جاتا ہے پھر کفر کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں شرک کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں باطل عقیدے کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے تو اس نور پر ایمان لے آؤ واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے سب کچھ اللہ کے ریکارڈ میں ہے اور اللہ پیدا تو کرے گا ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے لہٰذا اس دن کے لئے تیاری کرو گناہوں سے بچو نیکیوں کی طرف پڑو وہ دن کون سا ہوگا اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے اور وہی لفظہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت تغابن ہے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے اور اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ یہ جو مسیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں بعض مرتبہ ایمان والے سوچتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں ہم پر مسیبتی کیوں آ رہی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی حکمت و مسئلت بیان فرمائی ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے اللہ پاکہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں شبہن اللہ انشاءاللہ